اسلام علیکم پاک گاریزن کے سٹوڈنٹس ہے کیمیسٹری کے ٹیوٹر راشد علی مخاطب ہے جی بیٹے ہم چپٹر نمبر سیکس سولیشنز ڈسکس کر رہے ہیں سولیشنز میں یہ نائت کیمیسٹری سولیشنز جو ہے یہ ہم کچھ باتیں ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں اگر آپ نے وہ اچھے طریقے سے سنا ہوا ہے تو بیٹا یہ والا لیکچر آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا بہت کومن سی باتیں ہوں گی بہت ایزی سی ساری چیزیں ٹرمز ہوں گی چار چیزیں ہیں ہم نے چار ڈیفینیشنز کو آج ڈسکس کرنا ہے چار ٹرمز کو سیکھنا ہے ہم ڈیلی بیسس پہ سائنٹیفک لیبز میں جا کے یہ چیزیں سنتے ہوں گے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے نالج میں آتی رہتی ہیں تو آج ہم ان ٹرمز کو کلیئر کر لیتے ہیں کہ وہ ٹرمز کیسے اور کس طرح سے ہوتی ہیں جی بیٹے آج ہمارا جو لیکچر ہے کیمیسٹری کی لیکچر نمبر 25 فیفت پہ ہے لیکن اس چیپٹر کا یہ سیکنڈ لیکچر ہے ٹوپک ہے ایکوہ سلیوشن ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے سیچوریٹڈ سلیوشن ڈسکس کرنا ہے اور سیچوریٹڈ سلیوشن کے ساتھ ہم انسیچوریٹڈ اور سپر سیچوریٹڈ سلیوشن کو بھی ڈسکس کریں گے that's very easy سننے سے پہلے تک آپ اس کو مشکل لے رہے ہوں گے لیکن امید ہے کہ یہ جب ہم یہاں پہ لیکچر ختم کریں گے تو آپ کو ان ٹرمز کا اچھے طریقے سے پتا چل جائے گا اور امید ہے کہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ جی بیٹے چلتے ہیں فرس جو آپ کا یہاں پہ لیکچر کا پوائنٹ ہے وہ ہے ایکوہس سلیوشن جی بیٹا ایکوہس وہ ہوتا ہے جو پانی میں بنایا جاتا ہے پانی والا یعنی پانی اس میں موجود ہوتا ہے پانی as a solvent water as solvent وہاں پہ موجود ہو آپ کسی بھی چیز کو دنیا جہاں کی کوئی بھی چیز ہے سپوز یہاں پہ میں دیکھئے گا یہاں پہ ایک ڈیاگرام بنا رہا ہوں اگر یہ ایک بیکر ہے یہ شیشے کا ایک چھوٹا سا برتن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ لیبارٹری میں موجود ہوتا ہے اس کے اوپر یہاں پہ مارکنگ کی ہوتی ہے یعنی نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں اگر یہ بیکر اس طرح سے آپ کے پاس ہو سپوز کہ اس کی مارکنگ جو ہے نشان جو ہے یہ ہنڈرڈ سینٹی میٹر کیوب تک ہے یہ بیکر کتنے والیوم کا ہے ہنڈرڈ سینٹی میٹر کیوب کا آپ ایسا کریں اس میں تھوڑا سا پانی لیں جی یہاں پہ آپ نے پانی اس میں لیا تھوڑا سا پانی کے ساتھ یاد رکھئے گا آپ نے ایک چیز ڈالنی ہے جو کہ یہاں پہ میں فارمولا لکھ رہا ہوں Na2SiO3 یہ سوڈیم تھائیو سلفیٹ ہے سوڈیم تھائیو سلفیٹ جی یہ سوڈیم تھائیو سلفیٹ کا فارمولا ہے یہ ایک سالٹ ہوتا ہے آپ کو وائٹ سے کلر میں لیبوٹری میں ملے گا پورڈر کی فارم میں عام طور پر موجود ہوتا ہے آپ کیا کریں اب اس میں سالٹ ڈالنا شروع کر دیں یاد رکھئے اس کا ٹیمپریچر آپ نے جو سیٹ گرم ہے وہ 20 ڈگری سیلسیس ہونا چاہیے اگر آپ اس کو ڈالتے جاتے ہیں سالٹ کو ڈالتے جاتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ یہ والا سالٹ 20 ڈگری سیلسیس پہ جب 20.9 گرام شامل ہو جائے گا اور ٹوٹل وولیم جو ہوگا وہ 100 سنٹی میٹر کیوب ہوگا سلیوشن کا تو اب سالٹ ڈیزولف ہونا بند ہو جائے گا یہ اس کی ایک لیمٹ ہے اب چونکہ یہ والا سالٹ اور یہ وارٹر دو چیزیں ہیں اس میں زیادہ مقدار میں جو چیز موجود ہے سالونٹ کے طور پر وہ وارٹر ہے تو اس لیے آپ اس سلیوشن کو نام دے سکتے ہیں ایکویس سلیوشن جی ایکویس سلیوشن تو ایکویس سلیوشن کی پراپر ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں جی بیٹا بہت ایزی ہے کہ وہ سلیوشن جو کیسے بنتا ہے ڈیزولف کرنے سے کیا سبسٹینس کس میں وارٹر میں چار کیورڈز ہے کہ یہاں پہ سلیوشن ہے ڈیزولف کی جاری ہے کوئی چیز اور کس میں کی جاری ہے وارٹر میں تو اس کا نام ہوگا ایکویس سلیوشن کیا نام رکھ رہے ہیں کہ آپ ایکویس سلیوشن دنیا جہاں میں کہیں بھی آپ سلیوشن بنا رہے ہیں اگر سولونٹ وارٹر ہے اور سلیوٹ کوئی بھی دنیا کی چیز ہے کوئی بھی چیز ہے تو پھر آپ کا جو بننے والا سلیوشن ہے وہ ایکویس سلیوشن ہے آپ نے اکثر برائن کا نام سناؤ گا برائن سلیوشن برائن برائن سوڈیوم کلورائیڈ یعنی جس کو ٹیبل سالٹ بھی کہتے ہیں اس کا وارٹر میں سیچوریٹڈ سلیوشن ہے یعنی ایک ٹیمپریچر پہ سلیوٹ کی مکدار سولونٹ میں حل ہو سکتی ہوتی ہے اگر وہ حل ہو جائے تو ایک خاص ٹیمپریچر جو ہے اس پہ وہ سلیوشن سیچوریٹڈ سلیوشن کہلاتا ہے اس سلیوٹ کا تو برائن سوڈیوم کلورائیڈ کا سیچوریٹڈ سلیوشن ہے اور چونکہ یہ وارٹر میں بنائے جاتا ہے اس لئے آپ اس کا نام رکھ دیں گے ایکویس سلیوشن اس کی اگزیمپلز میں شوگر ڈیزولڈ ان وارٹر میٹھا پانی جو ہوتا ہے چینی ملا پانی وہ ایکویس سلیوشن کی اگزیمپل ہے ٹیبل سالٹ ٹیبل سالٹ یاد رکھئے نیسی ایل کو کہتے ہیں نیسی ایل ڈیزولڈ ان وارٹر یہ بھی ایکویس سلیوشن کی اگزیمپل ہے ویری ایزی میرے خیال سے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا ایکویس سلیوشن جی نیکسٹ چلتے ہیں بیٹا سیچوریٹڈ سلیوشن ہے اگلا ٹاپک لفظ ہے سیچوریٹڈ اس کو اردو میں اگر ہم بات کریں تو سیر شدہ یہ سیر شدہ ہوتا ہے یعنی مکمل طور پر برا ہوا اگر ایک سالونٹ ہے اس کا کوئی خاص ٹیمپریچر ہم نے رکھ دیا ہے سیٹ کر دیا وہ چینج نہیں ہونا چاہیے آپ اس سالونٹ کے اندر جتنا سلیوشن حل کر سکتے ہیں کرتے جائیے کرتے جائیے جتنا کر سکتے ہیں میکسیمم جتنا ہو سکتا ہے ہو جائے گا اب وہ مزید نہیں ہو رہا تو جتنی اماؤنٹ سلیوٹ کی اس ٹیمپریچر پہ سالونٹ کے اندر حل ہو گئی ہے اور سلیوشن بن گیا ہے تو بیٹا یہ والا سلیوشن کہلاتا ہے سیچوریٹڈ سلیوشن یعنی ایک خاص ٹیمپریچر پہ جو سلیوٹ کی سالونٹ کے اندر میکسیمم اماؤنٹ حل ہو گئی ہے سلیوشن بن گیا ہے اس کا نام ہے سیچوریٹڈ سلیوشن میں نے یہاں پہ ایک 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 آپ کو بیکر میں سمجھائی تھی کہ سوڈیوم تھائیو سلفیٹ کا ٹونٹی پوائنٹ نائن گرام اگر آپ ویٹ کر کے لے لیں اور واتر بیکر کے اندر جو ہو وہ ہنڈرڈ سینٹی میٹر کیوب ہو آپ اس کو حل کریں اور ٹیمپریچر رکھنا چاہیے ٹونٹی ڈگری سلسیس بیس دگری سنٹیگری تو آپ دیکھیں گے اس کے بعد یہ مزید حل نہیں ہو رہا تو آپ اس کو کہیں گے یہ پوائنٹ یہ ٹیمپریچر اس پہ یہ سلیوشن جو ہے سوڈیوم تھائیرو سلفیٹ کا سیچوریٹڈ سلیوشن ہے اگزامپل یہاں پہ دیفنیشن یہاں پہ ڈسکس کر لیتے اج سلیوشن کونٹیننگ میکسیمم اماؤنٹ آف سلیوشن وہ سلیوشن جس میں میکسیمم سب سے زیادہ سے زیادہ جتنی بھی اماؤنٹ سلیوشن کی حل ہو سکتی ہے at a given temperature کسی بھی دیئے کے temperature پہ یعنی وہ 20 ہو سکتا ہے اس سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں is called saturated solution ہم نے 20 ڈگری سلیوشن پہ سوڈیو تھائیو سلیوشن کی اگزیم پہ ڈسکس کی ہے 20 پوائن نائن گرام یہ بات یاد رکھئے گا میٹا بہت امپورٹنٹ ہے 20 پوائن نائن گرام 20 اشار یا نو گرام آپ نے سوڈیو تھائیو سلیو سلیو این 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 یہ والا ڈیزول کر دیا جائے 100 سینٹی میٹر کیوب واتر میں 20 ڈگری سیلسیس پہ تو بننے والا سلیوشن ہوگا ہمارا سیچوریٹڈ سلیوشن جی سیچوریٹڈ سلیوشن کیا ہوا ایک خاص ٹیمپریچر پہ سلیوٹ کی میکسیمم امانٹ سالونٹ کے اندر اگر حل کر دی جائے تو جو بننے والا سلیوشن ہوگا وہ اس ٹیمپریچر پہ سیچوریٹڈ سلیوشن کہلائے گا اگر ہم اس کے بعد کی بات کریں ابھی تو ہمارا سیچوریٹڈ سلیوشن ہوا ہے اب ہم انسیچوریٹڈ کی طرف بھی چلتے ہیں کچھ ایسے سلیوشن بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ہم بعض اوقات سلیوشن کی جتنی مقدار حل ہونی ہوتی ہے وہ ہم نہیں کرتے ہیں ہم تھوڑی کر کے سلیوشن بنا لیتے ہیں یعنی جتنی اس سولویٹ کی کپیسٹی ہے کہ وہ دیزول کر سکتا ہے سلیوشن کو مزید سلیوشن حل ہو سکتا ہے لیکن ہم نے نہیں کیا اسے تھوڑا کر دیا ہے تو پھر اب جو بنے گا سلیوشن وہ ہوگا unsaturated solution یعنی غیر سیر شدہ unsaturated solution a solution that contains lesser lesser کا مطلب ہوتا ہے کم یعنی کسی خاص مقدار سے کم amount of سلیوٹ then اس سلیوٹ کی مقدار سے کم then that which is required جو کہ چاہیے تھا to saturate it اس کو saturate کرنے کے لئے at a given temperature کسی خاص مقصود temperature پہ یعنی مقصود temperature تھا اس پہ آپ اس کو saturate کر سکتے تھے لیکن آپ نے اس سے کم amount رکھی ہے سلیوٹ کی تو پھر ایسا solution جو بنے گا اس کا کہ اگر آپ کے پاس solvent ہے temperature خاص ایک رکھ دیا ہے given temperature ہے یعنی وہ 20 ہے 25 ہے 30 ہے temperature آپ نے set کر لیا اب اس temperature پہ آپ نے solute کو dissolve کرنا شروع کر دیا آپ کو پتا ہے کہ اس temperature پہ solute کی maximum amount کتنی حل ہو سکتی ہے dissolve ہو سکتی ہے لیکن آپ اس amount تک نہیں جارہے بلکہ آپ اسے کم amount میں dissolve سلیوٹ کو اب جو سلیوشن بنے گا وہ سلیوشن unsaturated سلیوشن ہوگا اگر sodium thiosulfate ہی کو لیں جو کہ آپ کی بک کے مطابق ہی example دے رہے تو وہ ہے a solution which contains less than 20.9 gram یہاں پہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ less than 25 20.9 gram ہے یعنی یہ amount تو اس کو saturated بنانے کے لئے تھی نا لیکن اس سے کم ہے of sodium thiosulfate Na2 SiO3 sodium thiosulfate ہے at 20 degree celsius is called an unsaturated solution آپ نے amount رکھی less than 20.9 gram sodium thiosulfate کی اور temperature رکھا آپ 20 degree celsius تو بننے والا solution جو ہوگا unsaturated solution ہوگا لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھئے گا آپ نے water جو volume لینا ہے یہاں پہ water 100 cm cube ہونا چاہئے water یہاں پہ 100 cm cube ہی ہوگا water کی amount 100 cm cube volume یہاں تک salt اس کا weight آپ کے پاس 20 9 gram temperature 20 degree celsius بننے سلیشن اگر اتنی amount ڈالی ہے تو saturated اب اسے ایک ہٹ کے بھی بات ہے کم بھی نہ ڈالی جائے اتنی بھی نہ ڈالی جائے بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈال دی جائے amount اگر ایسا کرنا ہے تو ایسے کرنے سے solution نہ unsaturated ہے نہ saturated بلکہ اور term آئے گی یہاں پہ supersaturated saturated سے بھی زیادہ concentrated زیادہ گھاڑا تو آئیے اسی بات کو discuss کر لیتے یہاں پہ ہمارے لئے term ہے ہمارے لئے نیا جو یہاں پہ concept ہے supersaturated solution یعنی saturated سے بھی زیادہ گھاڑا solution a solution that is more concentrated جو زیادہ گھاڑا ہے concentrated کہتے ہیں گھاڑے کو زیادہ گھاڑا ہے کس سے زیادہ گھاڑا ہے saturated solution سے تو پھر آپ اس کو نام دے دیں گے supersaturated solution وہ solution جو saturated solution سے بھی زیادہ گھاڑا ہو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس temperature پہ جس پہ saturated solution میں solute کی جتنی amount تھی آپ نے اس سے بھی تھوڑی زیادہ amount حل کر دی ہے solute کے اندر اب جو solution بنے گا وہ saturated نہیں ہوگا بلکہ saturated سے بھی زیادہ گھاڑا ہوگا اور اس کا نام رکھ دیا جائے گا سپر saturated solution پھر سے بتا دیتا ہوں سنیے گا وہ تو پھر آپ اس solution کو super saturated solution کا نام دے دیتے ہیں اس example کو یہاں پہ پھر سے آپ کی بک کے مطابق ڈسکس کیا گیا ہے کہ اگر ایک solution ایسا ہے جس میں 20 gram جو ہے sodium thiosulfate 20 degree celsius پہ dissolve ہے یہاں پہ solution ہے that contains more than یہاں پہ لیا that contains more than 20 point 9 gram of sodium thiosulfate بات sodium thiosulfate پہ ہم نے کی ہے کہ اگر 20 point 9 gram ہوتا اور یہ temperature 20 degree celsius ہوتا اور یہاں پہ water جو ہے وہ 100 centimeter 100 centimeter cube ہوتا اور sodium thiosulfate 20 point 9 gram تو پھر تو saturated بنے گا نا اگر ایسا ہے تو آپ saturated کہہ رہے ہیں لیکن اگر اس سے کم amount رکھی پچھلی بات یاد کیجئے unisaturated اور اگر زیادہ رکھ دی اس سے بھی زیادہ amount میں حل کر دیا پھر super saturated یہ ساری terms جو ہیں یہ short question کے لیے آپ کے board کے exam میں بہت ہی زیادہ important ہے آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے revise کیجئے گا revise کرنے کے بعد practice کیجئے گا لکھئے گا کوئی مسئلہ ہو آپ پوچھئے گا میں پھر سے تھوڑا سا اور revise کر دیتا ہوں اگر میرے پاس دو چیزیں ہیں ان میں ایک water ہے اور ایک کوئی بھی non aquis مطلب کے پانی کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے میں نے اس چیز کو تھوڑی مقدار میں پانی جو زیادہ مقدار میں تھا اس میں حل کر دیا ہے تو اب جو پانی کے اندر بننے والا solution ہے وہ ہے ایک solution لیکن اگر میں ایک بات یہ بھی رکھی کہ جو solute کی amount وہ میں calculate کر لئی ہے اس کو میں determine کر کے پھر add کر رہا ہوں تو پھر اس کے لئے 3 conditions ہو سکتی ہے temperature specific ہوگا اگر 20 degrees Celsius 20 degrees centigrade ہو sodium thiosulfate ایک salt Na2 Si O3 sodium thiosulfate سفید سے color کا ہوتا آپ دیکھیں کہ laboratory میں مل جائے گا آپ اس کو لیں 20 point 9 gram پانی میں حل کرنا شروع کر دیں 20 degree centigrade temperature ہے پانی amount volume 100 centimeter cube ہے وہ حل ہو جائے گا اس سے زیادہ حل نہیں ہو رہا تو آپ کہیں گے کہ یہ جو solution بنا ہے sodium thiosulfate کا saturated solution ہے 20 point 9 کی بجائے آپ نے 10 gram لے لیا ہے تو یہ unsaturated ہے اور اگر آپ نے 20 point 9 gram سے زیادہ amount میں solute dissolve کر دیا تو پھر یہ super saturated solution ہوگا آج کا lecture بہت simple تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی آپ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھئے گا اگلے lecture تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ